اگر واقعی تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے تو سزا اسی ہی کو ملے گی چاہے اس جہان میں یا اس جہان میں مگر اس میں تمہارا بھائی یوسف یا رانی بیٹی کا کیا قصور ہے ڈرامہ سیریل دیواریں 1985 میں پی ٹی وی پر دکھایا گیا جو سندھی ڈرامے رانی جی کہانی کی مقبولیت کے بعد بنایا گیا اور اس سے زیادہ مقبول ہوا ڈرامے کو تحریب عبدالقادر جنیجو نے کیا ہدایات حارون رند نے دی رانی کا بھائی سانیداد علی مراد کی تین کی گھوڑی چوری کرتا ہے تو بدلہ لینے کے لیے علی مراد رانی کو اٹھا لیتا ہے پھر اپنے بڑوں کے سمجھانے بجھانے پر رانی کو واپس گھر بجوا دیتا ہے لیکن اب سارا گاؤں رانی کو باوجود معصوم ہونے کے قتل کرنا چاہتا ہے تمہارا وائدہ ابھی تک قائم ہے نہ تیرا کیا خیال ہے کہ وائدے توڑنے کیلئے کیا جاتے ہیں کچھ لوگ توڑ بھی دیا کرتے ہیں میں کچھ لوگ نہیں ہوں گاؤں کی اوطاق میں فیصلہ ہوتا ہے کہ یا تو رانی سے کوئی شادی کر لے یا اسے قتل کر دیتے ہیں گھوٹ کا ایک دلیر نوجوان حاشن رانی سے شادی کی حامی بھرتا ہے شادی کے بعد بھی گھوٹ کے وڑیروں کو یہ بات حضم نہیں ہوتی وہ کسی بھی طرح رانی کو قتل کرنا چاہتے ہیں لیکن حاشن کی بہادری سے درتے بھی ہیں ہاں بیٹے وقت گزرتے دیر نہیں لگتی چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے ہو جاتے ہیں جب رانی ماں بننے والی ہوتی ہے تو حاشن کو قتل کروا دیا جاتا ہے پھر رانی بھی بیٹی کو جنم دے کر مر جاتی ہے آپ لوگ دل بڑا کر کے بیٹھیں چاہتی دل بڑا کیا ہے تب ہی تو رانی زندہ ہے اسے مار دیتے کیا اور کیا کرتا گامے کی کاسٹ میں یہ فنکار شامل تھے فرید نواز بلوچ منظور مراد سکینہ سمو راشد محمود منصور بلوچ نور محمد لاشاری کیسر نکوی عمران پیوزادہ ساکی کمال ایرانی شہباز دررانی شہزاد مختار عبدالحکیم خوصو لطیف منہ مشتاق جسکانی محمود صدیقی شہزادی گلاب چانڑیو تاج نیازی قربان جیلانی انور سولنگی نواب مہدی الطاف سومرو اے آر بلوچ میر محمد لاکھو اور دیگر اب گرمی دانوں سے نجات کے لیے پاوڈر کی جگہ انگلیش پکلی ہیٹ کریم استعمال کریں جو جلد کو چکنا کیے بغیر فورا جزب ہو جاتی ہے موسیقی 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 ویس آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں کسی اور ڈرامے کی کاسٹ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی ٹیک کیا ہے جب لڑکی جانے لڑکی کے والدین جانے اور ان کا کام جانے آپ کے اس منصفانہ فیصلے کی بات تو اردگرد کے گاؤں میں ڈنکے کی چوٹ پہ بج رہی ہے